ویلکم بیک ناظرین سید کامران سکندر شائننگ سٹارز پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہے بہت مزید کا پروگرام ہو رہا ہے اور آپ کی لائپ کاؤز اس پروگرام کو بہت خوبصورت بنا رہی ہیں اور جن ناظرین ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہمیں لائپ کاؤز کر سکتے ہیں لائپ کاؤز کرنے سے پہلے اپنی ٹیلی ویژن کا والیم اپنے کم کرنا ہے تاکہ آپ کی بات مدیہ خالد سے بڑے اچھے طریقے سے ہو سکے تہرہ جی ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر موجود ہیں ان سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں فیشن کے حالے سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور مدیہ جی آج ہمیں بہت اویرنیس جو ہے نا بانٹ رہی ہیں ہمارے پروگرام کے ترور بڑی مزے مزے کی اور بڑی پتے بدے کی باتیں ہو رہی ہیں بریک سے پہلے مدیہ ہماری بات ہو رہی تھی کہاں سے بات ہو رہی تھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے لیے جو بیگننگ لیول سے جم سٹارٹ کرتے ہیں ان کا کیا موڈ آف ٹریننگ ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے دیکھیں جس کا ایکٹیوٹی لیول بلکل بھی نہیں آئے جس نے پہلے لائف میں کبھی بھی فٹنس سے ریلیٹیڈ کچھ بھی نہیں کیا اس کو تو ہم بہت مائل لے کے چلتے ہیں پہلے دن دوسرے دن پہلے ہفتے تین سے پانچ دن اس کے بہت مائل ہوتے جن میں وہ لائٹ لائٹ کارڈیو ٹریننگ کرتے ہیں فور از ہارٹ تاکہ اس کا ایک سٹیمنہ بلڈ ہو جائے پھر اس کو گریجولی ویٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ بھی مائنر ویٹس کی طرف پھر ہر انسان کا شوق ہے کسی کو باڈی بیلڈنگ کرنی ہے کسی کو اسٹیٹیکلی سٹرونگ ہونے کسی کو فٹنس موڈل بننے ہے اس کے مطابق اس کا ایک پروگرام سیٹ کیا جاتے ہیں الانگ ویڈ ڈائٹ چارٹ پھر اس کو فالو کرواتے ہیں ایکسرسائز تو ابھی جو آپ جم بنانے جا رہی ہیں جی جی اس میں مطلب سپیشیفکس کیا کیا ہوں گی اس میں سپیشلیٹی کیا ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ امانہ مال جم ہے اون ڈی فیف جلویڈا سٹیٹی فٹنس اید ہیلڈھ کے نام سے یہ جم سے اندر تمام لیٹس مشینری جو کی انٹرنیشنال سٹانڈرڈز پر آج کل میٹ کر رہی ہیں جو آپ کی کی جو اورکی کارڈیو ایکسرسائزز آپ کی ویٹ ایکسرسائزز اس کے علاوہ فنکشنال تریننگ جو نیا کانسے ایچ ای ای ایٹی ورکاو جو کیک نیا کانسےٹ ان سب کو وہ مکملی طور پہ وہ کرتی ہے آپ سمجھے سپورٹ کرتی ہے فسیلیٹی ہماری ہمارے پاس ساری فسیلیٹیز ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس سٹیم این سونا باتھ رومز بھی ہیں جو کہ آپ کو سٹیم آپ لے کے اپنے سارا ریلاکس باڈی کو کر سکتے ہیں سٹیم کے اپنے فائدے ہیں سونا باتھ کے اپنے فائدے ہیں تو ابھی ہمارا ہوتیل اور پول کمنگ سون ہے لیکن جو فٹنس کلب ہے جو کہ جمنیزیم ایگزیکیٹیو اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ چوبیس اگست کو چوبیس اگست کو جو سیلیبیٹیز آرہی ہیں جو سنگرز آرہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر کوئی آنا چاہے یا وہ اس انجوائے کنا چاہے تو جی ضرور اس پروگرام کا فارمیٹ بڑا کلوز فارمیٹ ہے اور ہر چیز انشاءاللہ اپنے ٹائم کے مطابق ہوگی وہ پبلک ایوینٹ ہے اور اس کے اندر لہور کے کافی نامور سنگرز ہیں سیلیبیٹیز ہیں اور ایوین آپ کے منسٹر سائٹ سے بھی جو آپ کے گورنمنٹ آف پنجاب سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان میں سے بھی ہم نے کچھ کو دعوت دی ہے فاودی ریبن کا ٹگ تو جو ایڈ دیر اویلیبیلیٹی ہمیں کنفرم کرے گا انشاءاللہ ہم ان کو چوبیس کو لک کر دیں گے تو ایم ایکسپیکٹنگ ای ویری گود کروڈ کہہ رہا جی فیشن انڈسٹری میں آئے ہوئے آپ کو کتنا اور سوگیا اور فیشن ڈیزینر بنے ہوئے آپ کو کتنا اور سوگیا بچپن سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو شوق تھا تو بچپن سے مطلب یہ شوق اور اب آپ نے اپنے شوق کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا الحمدللہ ماشاءاللہ میں آپ ایک شو بنا کے بیٹھی ہوں اور بچیوں کو ٹریننگ بھی ساتھ دے رہی ہوں اور ان بچیوں کے لئے جو بہت یعنی کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور الحمدللہ ان کو ایک گھریلو محول دے رہی ہوں میرے پاس بچیاں آ بھی رہی ہیں ان کو آپ گائیڈ بھی کر رہی ہوں فیشن کے حوالے سے جو آج کا فیشن ہے وہ آپ ان کو بتا رہی ہوں اور چل رہے ہیں ابھی دھیلے دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جن سائیڈز کو بھی آپ ڈیل کر رہی ہیں جن سائیڈز کو آپ کیسے سمجھتی ہیں اور یہاں اس فیلڈ میں آپ کا کیسے شوق پیتا ہویا کیونکہ یہ بلکل ڈیفرینٹ ہے جن سالس لیڈیز نہیں جو فیشن کو سمجھتا ہے میرے خیال میں اس کو جن س میں اور لیڈیز میں سمجھنے میں کوئی فرق میں سوچ نہیں ہوگا جنس میں اور آج کا لیڈیز میں کوئی فرق فیشن میں نہیں رہی ہے جنس میں کی فرق نہیں ہے یا فیشن میں کی فرق نہیں ہے بلکل ایک جیسا فیشن ہوگیا ہے اب لیڈیز جنس دریس پہن رہی ہیں اور جنس دریس میں سیم وہی ڈزائنر چل رہے ہیں جی تو اس لیے یہ مشکل نہیں ہے لیڈیز تو گلز دیکھیں جو جینز اور ٹی شرٹ مطلب ہے بلکل آج کل تو آم ہو گئی ہیں لیکن میں نے کوئی جنس ہسانی دیکھا جس نے کوئی غرارہ پہنا ہو یا کوئی ساری پہنی ہو دھوٹی شلواریں آگئی ہیں وہ لیڈیز کا دریس ہے اور کورتا ہے اور کورتا ہے ہاں جی تو اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جنس میں بلکل سیمپل سے کپڑے پہنتے تھے اب ان کے کپڑوں کے اوپر بھی ڈزائننگ آ رہی ہے اوکی 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 تو یہ چیز آپ کو کیسی لگتی ہے مطلب یہ ایسا فیشن جنس میں ہونا چاہیے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ظاہری بات ہے آگیا کہ جیسے ہمارا فیشن برڈ رہا ہے اسے احساب سے تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے امیدیہ کوئی بات ہو دی جنس اور فیمیل مطلب آپ جسے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رہا فیشن میں تو آج کا جو فیشن ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ڈگر پہ جا رہا ہے یا اس کو تھوڑا سا ہمارا جو ٹریڈشن ہے اس طرف بھی مطلب مائل ہونا چاہیے ہمارے فیشن بھی ہونا چاہیے میں اس میں یہی کہوں گی کہ میرا اپنا کونسپ جو ہے it's a very open concept in fashion so میں usually mind نہیں کرتی کہ کون کیا پہنتا ہے یا کون کیسا دیکھ رہا ہے until and unless اس نے جگہ کے حساب سے پہنایا ہے اور اس نے اپنی لک کے حساب سے پہنایا ہے so i don't mind it لیکن یہ کہ ہمارے اپنے جو brands پاکستان میں رن ہو رہے ہیں وہ ہماری ایتھکس کو مینٹین کرتے ہیں تو اگر وہ ویسٹرن ویر کر رہے ہیں ویسٹرن کو because وہ ہماری بیسکس ہیں روٹس ہیں ان کے علاوہ ہمارا گزارہ نہیں تو ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں تو فیشن پاکستان میں تو we should be proud of it اب بہت اچھے لیول پہ چلا گیا ہے انٹرنیشنل شوز ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں اگر ہمیں لہور کی بات کریں جی لہور کا بھی بلکل دیکھیں لہور کی سارے آپ کے کراچی لہور بیس دیزائنر ہیں جو کہ اب آپ کو انٹرنیشنل ریپریزنٹ کر رہے ہیں اچھے کراچی کا فیشن اور لاہور کی فیشن میں فرصا ڈیفرنس آپ دیکھتی ہیں میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ میں ایف سپینٹ سممم مائی لائیف تو جب میں کراچی تھی تو مجھے کراچی آئٹس پاکستانی نہیں لگتے تھے وہ مجھے سیمی گورہ کل جل لگتا ہے اور اچھے اچھے کراچی آئٹس ریلی سیویلائز پیپل وہ لوگ ہمارے لاہوریوں سے بہت سیویلائز نو بجے کا مطلب نو بجے ہے کام کا وقت کام ہے یہ نہیں کہ اچھا لاہوری کی سوچ ہے اچھا ناشتہ کر لیا ہے اچھا دوپیر کو کیا کھانا ہے اب رات کو کیا کھانا ہے کراچی آئٹ کو پتہ ہے کہ میں گیا ہوں تو اچھا یہ میرا ورکنگ آ رہا ہے اب میری بریک ہے اب میں نے ایسے مینج کرنا ہے یہ ایٹیچوٹ کیسے ویری کرتے ہیں یہ ایٹیچوٹ میبی ان کی لائف ستھوڑی سی ہم سے ڈیفرنٹ ہے فاسٹ ہے ہم لوگ زیادہ یہاں پہ لوگ فوڈی ہیں ہمارے میں بھی ہیں چند لوگ جو workaholics ہیں لیکن culture as in Lahore کا تھوڑا سست ہے compare to کراچی با پھر بھی Lahore 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 لہوری پہلوان اندرونی لہور کے پہلوان دیکھیں ان کی کھانے دیکھیں کراچی والے کہتے ہیں بانس روڈ بانس روڈ وہاں بھی کھابے چلتے ہیں بہت سی روڈ ہیں وہاں پہ جہاں پہ کمپلیٹ ایسی جیسے ہمارے اندرون ہیں میرا بھی جانا ہوا ہے کراچی میں ریکارڈنگز کا حوالے سے لیکن کراچی میں جتنے بھی مل دیکھیں فیمال دیکھیں وہ سوکھے سوکھے چھوٹے چھوٹے بڑے ہی بیک وہ دیکھیں ان کی جینز میں ہے یہی بات بھی میں کہہ رہی تھی کہ وہ تائم کے پابند ہے ہاتے کام میں اس لئے ان کی صحت بھی نہیں ہے ہوتے میں ہے لاہور یہ اپنی صحت کا پہلے خیار رکھتے ہیں ہاں سب سے پہلے اگر آپ نے لاہور سے بھی ایک ہاتھ آگے دیکھنا ہے کسی کو تو گجرامالا دیکھنا ہے تو لاہور سے بھی آگے پوچھیں جی جی گجرامالا ہم خود ہم خود میری فیمیلی جو ہے اس پرم گجرامالا اچھا 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 بلکل ٹھیک ہے ان کی تو سوچ ہی کھانے ہیں ہر چیز کھانے ہیں تو ابھی بھی وہاں پہ اگر آپ گجرامالے شام کو ان کے بازار چھلے جائیں چیڑے بلکل اور ان کی تو تردیشنل اور اتنے مشہور ہیں کے لوگ بہت بہت دور سے وہ چیزیں کھانے آتے ہیں آپ کو اپنے موڈلز کو یا اپنے کلائنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اتنا سپائسی اور اتنا دیپ جو کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ نہیں کھانا اور اس کی نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ you are what you eat آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں 70% is your diet and 30% is your exercise یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس کھا بھی رہے ہیں اور کہہ ریزلٹ نہیں مل رہا ایسے نہیں چلتا اس کا طریقے کار یہ کہ جب آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے then you have to eat clean eat clean کا مطلب یہ ہے کہ آپ non-oily اور non-spicy اس قسم کے foods کھائیں گے ٹھیک ہے تو ہم calorie counted food اپنے client کو guide کرتے ہیں کہ یہ آپ کو لینا چاہیے لیکن calorie count کرنا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں میرے تو ایسے بھی کچھ فنکی clients ہیں جو کہ اپنا regular routine کا کھانا بھی گن کے کھاتے ہیں میری میری lifestyle کے مطابق یہ چیزوں کو اپنے اوپر سخی بجھا لینا چاہیے کچھ لوگ کرتے ہیں بکاوز وہ goal oriented ہوتے ہیں وہ leads ہوتے ہیں ان کا اس کے مقابلے میں مطلب compromise نہیں کر سکتے وہ لیکن جیسے آپ ہیں جیسے میں ہوں ہم فٹنس کے لیے کرتے ہیں ہمارا کوئی آگے goal نہیں ہے کہ نہ آپ نے bodybuilder بننا ہے نہ میں نے کوئی چیمپنشپ لڑنی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ڈائیٹ لینی چاہیے جو کہ ہمیں lifelong fitness کے لیے کام آئے یہ نہیں کہ ہم نمک کی احتیاط دیکھیں نمک اور چینی آپ کہیں پہ بھی رکھتے نہ وہ پانی بن جائے گی نمک اور چینی پہ بھی رکھتے پانی بنے گا تو یہ واتر ریٹینشن کرتی ہے یہ بلوٹنگ کرتی ہے آپ کی باڈی میں یہ دو تین ایسے چیزیں ہیں آپ مجھے ایک فائدہ بتا دیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ خود سوچیں اور پھر دیکھیں کہ آپ اگر مرچ مسالے اپنی لائف سے نکالتے کا سٹمک کتنا ریلاکس ہو جاتا ہے لیکن دماغ ریلاکس نہیں رہتا کون دھو گئے جو اتنا سپائیسی فود تھا لیتا ہے میں تو سمپلی بلاک پیپر والا کھانا یوز کرتی ہوں میں تو اتنا سپائیسی فود کھاتی بھی نہیں ہوں میں کھا ہی نہیں سکتے حالانکہ آپ کہہ رہی کہ آپ کے وہ نیٹی پھلے جائے گھجنا والا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں اس کے باواجود آپ سپائیسی چیزوں سے دو رہے ہیں میں نے بہت عرصے سے تقریبا مور دن 15 years کے میں نے یہ لائف سٹائل چھوڑ دیا تو اب میں اپنی ہیلتھ کو اپنی فٹنس کو دیتی ہوں مجھے اچھا لائف سٹائل تو دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن اچھا لائف سٹائل مریہا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جس میں فی میلز بھی ہیں میلز بھی ہیں کہ وہ بہت کھاتے ہیں جو کچھ ان کے عادی آگیاں انہوں نے کھا لینا ہے لیکن لگتے بھی بہت فٹ ہیں لگتے بھی بہت فٹ ہیں وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کا بیزن یہ ہوتا ہے کہ وہ جناٹیکلی جو ہے ان کا متابولیزم فاست ہوتا ہے تو وہ کنزیوم کر لیتے ہیں ان چیزوں کو اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو بچے ہوتے ہیں جو زیادہ سپورٹس میں ان ہیں یا گیمز میں ان ہیں ان کا یہی رجحان ہوتا ہے ان کو جلدی وہ چیز حضم ہو جاتی ہے ایک کسام کی جبکہ جتنا فٹی بچہ ہے جو ابیس ہے جو پاس پلی سٹیشن پر بیٹھا ہے اس کی ہلتھ کے لیے کتنا نقصان دے ہیں دیکھیں میں اگر فٹ ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل یا میں ایکسرسائز کرتی ہوں تو جو میرا ہارٹ پمپ کرتا ہے سکسٹی تو نائنٹی ٹائمز وہ جو انفٹ ہے جو ہلتا ہے اس کا ڈبل وک کر رہا ہے تو اس کا ہارٹ تو جلدی ایکسپائر ہوگا نا اوکے 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 ان چیزوں کو سانٹیفکلی آپ ازیوم کریں کیا آپ کے جتنے باڈی میں آرگنز ہیں وہ کیا پر فارم کر رہے ہیں اور کیسے کریں اور آپ کس اورگن کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں اوکے اوکے بڑی پتے کی بات ناظرین مدیہا نے آپ بتائی ہے اور اس بات کو آپ نے نہ صرف اپنے پلے باندھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے یہ زبادہ صاحب نے بتائی ہے مدیہا یہ باتیں اور بھی ہم آگے چل کے کریں گے ابھی ہم میں نے جیسے کہ اپنے ناظرین کو بتایا کہ ایونٹ آرگنائز کرنے میں بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایک تجربہ ہے اور ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی اویرنس دینی ہے کہ ایونٹ آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے ایک کالر نے ان سے تھوڑی سی بات دینے پھر آگے ہم چلتے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو کال ڈروپ ہوگی ہے جی کال آپ کی اس لیے ڈروپ ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کا والیم بند نہیں کیا ہوگا اور کال بھی بہت آ رہی ہوتی ہیں اور جن کی کال مل جاتی ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں تو پلیز اپنے ٹیلی ویژن کا والیم بند کر کے یا کم کر کے یا ٹیلی ویژن سے تھوڑا سا فاصلہ رکھے بات اگر آپ کریں گے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک طریقے سے ہمارے ساتھ ہوگی متیہ خالد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی پتے پتے کی باتیں کر رہی ہیں اور بہت آج تو وہ لیکچر دے رہی ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو فٹ کیسے رکھنا ہے گھر میں گھر میں رہ کے اگر آپ کے پاس چیم تو گھر میں رہ کے کچھ ایسا کر سکتے ہیں بڑکاو کے آپ اپنے بڑی کو پھٹ سکتے ہیں چاہے فیمیل ہیں چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں چاہے میل ہیں سپیشلی ایلڈلی پیپل جن کو ایلڈلی پیپل تھوڑے جو امر کے لوگ ہوتے ہیں بہت سی ہوم بیسٹ ایکسرسائز ہیں جو آپ اپنے کوئی مات اپنے کوئی صوفا پہ اپنے باڈی مومنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس میں تو بہت سی ورائٹیز ہیں انشاءاللہ کسی وقت سیگمنٹ میں میں ٹرینر کے ساتھ کروا کے آپ کن سوچوں میں گھم ہوگئے ہیں اور کہاں مسلم ہو رہی ہے کہاں سے میسیج لائیو میسیج آ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بچے بیٹھے ہوئے تو بچوں کو اگر آپ کی میسیج دینا چاہے اپنے بچوں کی میسیج دیتے ہیں بچوں کو شرارت نہیں کرنے میں آ رہی ہیں کھاں جب کو شرارت کیتے ہیں چھتر پہن گئے بچے چینل دھون رہے ہیں دیکھ رہے تھے تو بچوں بتایا کہ کیسے لگ رہا ہے اور ماما کیسے لگ رہے ہیں باتا رہے ہیں بہت اچھی لگیا ابھی تو بچے کہہ رہے ہیں کہ آنٹی کے باتے ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں طاہرہ آپ کوئی بتائیں ہماری юنگسٹرز ہیں فیشن میں آنا چاہتے ہیں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاسuki觉得 رسورس وہ نہیں گیا فیشن ڈیزائنر اپنی بچوں کیسے بن سکتے ہیں یا ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے مطلب ویڈاوٹ ایڈوکیشن بھی وہ فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں جی بن سکتی ہیں انسان کے پاس سب سے بڑا جو ہے وہ تجربہ ہونا جائے تجربہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تعلیم ہے تو پھر فیشن ڈیزائنر بن سکتا ہے اس کے لئے یہ کہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے آپ کو تو انشاءاللہ کیوں نہیں بندہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سٹرگل اب کامیاب ہوگی اور جس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہی تھے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جی الحمدللہ میرے جتنے بھی کلائنڈ ہیں میرے پاس آرہے ہیں اور میں تقریباً پچھت سال سے یہ کام کر رہی ہوں اچھا جی اوکے تو میرے جتنے بھی کلائنڈ ہیں سب الحمدللہ سٹیسپائے ہیں اچھا بریڈل جو ہیں ڈریسز اس پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں جی بریڈل بھی ہم آرڈل پہ کام کر رہے ہیں اور کیجول بھی جنس بھی بریڈل جو بریڈل ویر ہے خاص کا لہنگا وہ تو بہت کوسلی ہو گئی ہیں آج کے دور میں بہت 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 مہنگا لہنگا میں نے سنا ہے کہ لاکھوں میں ان کی پرائیسز ہوتی ہیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اپنے اپنی چوائس ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کوئی لاکھ والا پسند کرے گا تو اس نے جس کی چوائس ہے ڈمانڈ کر رہا ہے وہ اپنی پوکٹ سے جو چاہے گا وہ بنوا سکتا ہے نہیں جو اتنے مہنگے لہنگے ہوتے ہیں ان میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں مہتریل مہتریل ہوتا ہے مہتریل آج کل ہمگائی بھی ہے مہتریل اچھا لگتا ہے اور جو لائٹ ویٹ بنتے ہیں ان میں مہتریل کم لگ جاتا ہے اور ہینڈ ورک ہوتا ہے؟ ہینڈ ورک ہوتا ہے عاش کل آپ کو شیائیں سچا تھا عملیٹری بھول چل رہی ہے ایک ریٹری کے ساتھ семڈ ورک آج کل لہنگے چل رہی ہے بھی چل رہا ہے یہ بات نہیں کہی جاتی کیونکہ یہ شروع سے ہمارا ریڈ کلر ہے تو ابھی تک ریڈ کلر ہے اچھا وہ میرے خیال میں ہمارے پاکستان مسلمانوں میں وہ ختم نہیں ہو سکتا اوکے 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 مدیہ جی ہم آج کا پروگرام تھوڑا سا کلوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے بھی پہنچنا ہے ایک جگہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے تو تھوڑا سا وقت ہے اس تھوڑا سا وقت میں ہمارے ناظرین کو آپ اور کیا سمجھا سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ان کی فٹنیس کے حوالے سے کچھ شیئر کریں میں ضرور شیئر کروں گی میں سب کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنا جی بھر کے ہر لائف سٹائل جیئے ہر بندہ لیکن اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں صحت کا خیال اپنے کھانے پینے کو وچ کریں اپنی ایکسرسائز کو وچ کریں اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک سے دیٹھ گھنٹہ ضرور نکالیں ایکسرسائز کے لئے نہیں تو کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کریں جن سے ان کے arms legs movement ان کا oxygen level سب چیزیں جو ہے نا regulate ہوں دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جو کھانے کی روٹین ہے اس کو ٹائم کو وچ کریں اچھا بہت چیزیں جو کھانے کیا اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ساتھ میکسوم و آٹھ بچے کے بعد آپ کو میل کنزیوم ہیوی تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اس میں نہ میٹ ہو اس میں کابوھائیٹس ہو لیکن شو بیس کے لوگ ہے شو بیس کے لوگ آپ جانتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ تو رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں وہ رات کو سبھا ہے سبھا رات ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ ہے کہ آپ نے مطلب جو شو بیس کے لوگ آب اس لی انہوں نے اس ٹیم سونا تھوڑی ہے میں ایک نورمل بندی کی روٹین کی بات کر رہی ہوں جس نے بارہ ایک بجے بیٹ پہ چلے جانا ہے تو یہ نہیں کہ دس گیارہ بجے اتنا کھا رہا ہے کہ اتنا ہیوی سٹمک لے کے اٹھے گا اسے صبح بھوجل تبیت ہوگی اٹھنے میں اس کی آنکھیں بھی سوجی می ہوں گی اس کی سکن بھی پفی ہوتی ہے اس ٹائم تو یہی آپ ایمٹی سٹمک رکھ کے دیکھیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں رات کو کھانا سنت ہے لیکن رات کو اتنا کھائیں جو کہ آپ ایکول ٹائم میں ڈائیجسٹ کر سکیں تو آپ کی سٹمک پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط کریں سپیشلی جب آپ باہر سے کھاتے ہیں تو باہر ان چگوں سے کھائیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں آپ کے لیے ورنہ موسٹلی بیماریاں آپ کو سٹمک سے ہی لگتی ہیں آج کل ہر اگلا بندہ کہتا ہے کہ میرا سٹمک نہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو انسان ووچ کرے تو وہ اپنی دیکھیں لائف کی قولٹی کو امپروو کر سکتا ہے باقی تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ صحت تمہاری نعمت ہے اس کو تم خراب کرو سموکنگ کو ڈسکاریج کرتی ہوں میں بہت زیادہ سموکنگ مجھے واحد ایسی چیز لگتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہوگی مدیحہ آپ ہماری پروگرام میں آئی اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو آج آپ نے بہت زبدت قسم کی باتیں بتائی ان کو ایجوکیٹ کی ہے ہیلک کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے اور یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے آج آپ کے حوالے سے تاہیلہ جی آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے قیمتی وقت نکالا ناظرین اب ہم اپنا پروگرام یہیں پہ کلوز کرتے ہیں نیکسٹ تھرسٹے کو ہم پھر حاضر ہوں گے اس لیپٹیز کے ساتھ تو اپنی حوال سید کامران سکندر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی